شہر میں امن امان کی سنجیدہ صورتحال، تعلیم کے وزراء کی غیر سنجید کی شہر کے انیس مقامات تحال بند، تعلیم ادارے کھلیں گے یا بند رہیں گے، فیصلہ نہ ہو سکا، وزیر ہائر ایڈوکیشن اور وزیر سکول ایڈوکیشن کو دھرنا مظاہرین سے مذاکرات کا انتظار حکومت فیصلہ نہ کر سکی، پرائیوٹ سکول انتظامیہ کا کل چھٹی کا اعلان، اول پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن نے چھٹیوں میں توسی کر دی، تمام نجی سکول اور دو تین نومبر کو بند رہیں گے، بیکن ہاؤس، لکاس، ایڈوکیشن، امریکن لائف سٹف، پریمیر امریکن سکول بند رہیں گے، نہور گرائمر، لائف سٹف اور سٹی سکول، دی پنجاب سکول بھی کل نہیں کھلیں گے سب سے رات شہر کے وہی حالات، داخلی اور خارجی راستوں سمیت شہر کے انیس مقامات ٹرافک کے لیے بند، شہدرہ، داتا دربار، باٹا چاک، چونگی مرسد رو ٹھوکر، ملتان روٹ پر راستے بند، عبداللہ انٹرچینج، کہنا کچھا، رنگ روٹ، کرال گھاٹی، محفوظ ٹاؤن، حمدر چاک بھی سی، روحی نالا، چونگی دو گیج، شہکام چاک، موٹرو بے اسلام آباد، وابڈا ٹاؤن، اڈا پ لارڈ بی ٹرافک کے لیے بند، پیٹرولیم مصنوات کی سپلائے چین ٹوٹ گئی، شہر میں پیکٹرل کا جزوی بہران اکسٹ پیکٹرل پمپ بند، دیفنس، والٹن، چونگی، اچھراز، شادباغ، تاؤنشپ کے پیکٹرل پمپ متاثر، گلبرگ، رنگ محل، مغلپورا، گلچن راوی میں بھی خلط، کھلے پیکٹرل پمپ پر شہریوں کا رشت طویل خطاریں لگ گئیں، سپلائے بہال نہ ہوئی تو بہران سنگین ہو سکت شہر میں امن و امان کی صورتحال، مارکیٹس کی ٹالہ بندی، مال روڈ، پینوراما، نقی مارکیٹ، بیڈن روڈ، عابط مارکیٹ، اچھرا، بازار اور شالم مارکیٹ بند، کار ڈیلیٹ رسوسیشن کی کال پر شہر بھر میں شو رومز بھی بند رہے، ہال روڈ سے الحمدہ تک مال روڈ مکمل طور پر بند سڑکیں بلوگ، گاڑیوں کا پہیہ جام، شہر کی سبزی اور پھل منڈیاں بھی موجودہ صورتحال کے زیر اثر آگئی سبزیوں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی، تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان، اشہ خورنوش کی بلیک میں فروغ شروع، گوبی کی قیمت میں بھی ایک ہی روز میں چالیس روپے فیکلو اضافہ، برائلر بھی گیارہ روپے فیکلو مہنگا ریاست شہریوں کی جانوال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرہ کے معاملات میں خلل ڈالنے کی جازت نہیں دی جا سکتی، وزیر اعلیٰ پنجاب، عثمان بزدار کی زیر صدارت، آلہ سطحے کا اچلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ موٹر وی، میٹرو بس، سپیڈو بس، لٹی سی سرویس بند، جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ جگہ جگہ رکاب ٹیک کھڑی کر کے بند شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات، ٹرین سرویس کل سے موتل، لہور آنے اور جانوالی تمام ٹرینز بند، مصافروں کو ریلویس ٹیشن پر محصور کر دیا گیا موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس، جزوی طور پر موتل، کینٹ، ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں موبائل سگنل بحال، پنجاب سمنی کی سکورٹی سخت، رینجز کے دستے، اہم سرکار عمارتوں کی سکورٹی پر مامور، مال روڈ پر پولیس کی بھاری نفری موجود کنال روڈ، جیل روڈ، نمہ پل، مغلپورہ اور فیروز پر روڈ پر قرتبہ چاک سے اچھرا تک ٹرافک بحال، علامہ اقبال روڈ، مولانا شاکت علی روڈ ٹرافک کے لیے کھلا ہے، سی ٹی او، سیکیٹیریٹ جانے والی ٹرافک کو گورنر ہاؤس، چائنا چاک سے ریگل چاک، مال روڈ بھجوائے جا رہا ہے، ٹرافک پولیس راستے بند، الو ایم سی کا صفائی آپریشن موطل، سڑکوں اور گلیوں کی صفائی نہ ہو سکی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، میکلو روڈ سے تافون اٹھنے لگا، لوگوں کا گزرنا محال، واسا نے بھی شہر میں ڈیسلٹنگ کا کام روک دیا، مشینڈری دفاتر میں کھڑی کر دی آئیکورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا، 31 نومبر تک زمانت قبل اس گرفتاری منظور حمزہ شہباز کے خلاف تین کیسز چل رہے ہیں، کل نیب میں پیش ہونا ہے لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے وکیل حمزہ شہباز اگر نیب کو کوئی معلومات درکار ہیں تو آپ دے دیں عدالت کے ریمارکس، نیب حکام کو نوٹس چارے ایف بی آر کو مالی خسارے کا بڑا جھٹکہ علام اقبال ائرپورٹ پر ٹیکس کلیکشن کے بعد میں 20 کروڑ سے زائد کا نقصان ائر فریٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کلیکشن صفر پر چلی گئی عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری، پیٹرل پانچ روپے اور ڈیزل چھ روپے سینتیس پیسے مہنگا ہو گیا پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبی میں قراردار جمع کرا دی پٹرولی مصنوعات قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہریوں کا پیٹرل کی اضافی قیمت واپس لینے کا مطالبہ پٹرول قبل میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے کل سے کیا پٹرول کے حال آرہے ہیں کہ پٹرول بم بند ہوئے ہوئے ہیں چونگ ٹرننگ سینٹر پاسنگ آؤٹ ٹریڈ تاخیر کا شکار دولفن فورس کے ساتھ میں بیچ کی ٹرننگ کو مکمل ہوئے پانچ ماہ کا عرصہ گزر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ ٹریڈ نہ ہو سکی دولفن اہلکار زینی پریشانی کا شکار سموک کا خدشہ ائرپورٹ پر بھی الرٹ جاری سیول ایویشن آتھارٹی نے تمام ائرلائنز کو آگاہ کر دیا ائرپورٹ پر موجود ہاسپٹل میں عدویات کی فرامی اپنی بنانے کا حکم جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت لیسکو نے گریڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز کی دیکھوال کا سکیجول جاری کر دیا پامی ہیلتھ پالوسی ڈیولپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی ورکشاپ کا آغاز پاکستان میں زجگین اور زائدہ بچوں کے نصال سے شرکہ کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نیشنل ہیلتھ پالوسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات پرام کرنا اولین ترجی ہے رائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندان اسلام قاتلوں کی صورت میں آمد ٹرافک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو ارتالیس وارڈنز تائنات سکیورٹی کے بھی کڑ انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس پائنٹ شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سوار کے خلاف ایک ماہ میں توسیح کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے اور ازہر علی کا وان ڈے ٹرکٹ سے رٹائرمنٹ کا اعلان سابق اپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسٹ ٹرکٹ ہے مزید ریکارڈ بناؤں گا وان ڈے سے رٹائرمنٹ کے لیے بہت عرصے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہے